وارنسی میں آج سبح دو امارتوں کی گرنے سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ امارت کاشی کوریڈور کے ٹھیک بگل میں تھی اور گری امارت ستر سال سے زیادہ پرانی تھی وارنسی میں کاشی کوریڈور کے ٹھیک بگل میں آج جڑکے دو مکان گر گئے یہ بتایا گیا کہ دونوں مکان ستر سال سے زیادہ پرانے تھے اور کافی جر جر حالت میں تھے سبحے کاری تین بجے اچانک دونوں مکان گر گئے جس میں ملوے میں نو لوگ تب گئے جس کے بعد ہوئے ریس کی آپریشن میں سب ہی لوگوں کو بہاں نکالا گیا سبھی کو ہسپٹل یہاں کا کبھی چورا جو ڈشٹک ہسپٹل ہے بہاں پر علاج کیلئے بھیجا گیا ہے جہاں ان کا بہتر علاج کرائے جا رہا ہے ایک مہلہ کانسٹویل اس میں انجرڈ ہوئی تھی جو یہاں پر ڈیوٹی پر تھی اس کو بی اچیو ٹراما سینٹر بھیجا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے بتا گیا ہے کہ ساتھ سے میں ایک مہلہ کی موت ہو گئے جو دوسرا گپتا جی والا مکان تھا اس میں دو لوگ سرکشت نکلے سویم اور سات لوگوں کو ریس کیو کیا گیا تو نو لوگوں میں سے سات لوگوں کو ریس کیو کرنے کی آوشکتہ پڑی ان سات میں سے ایک مہلہ کی دکھت ملتی ہوئی ہے باقی سارے کے سارے لوگ سرکشت ہیں ان کا علاج چل رہا ہے علاقے کے لوگوں کا عارف ہے کہ پرشاشن کو پچھلے لمبے سمیسے مکانوں کے جر جر حالت میں ہونے کی خبر دی جا رہی تھی لیکن کوئی دھیان نہیں دیا کیا جس سے یہ حادثہ ہوا آج کم کم سات آٹھ سال سے میں نگر نگم بکار پرانی کرنا نگر آیوکت مثال سر کے ہاں ہمیسا دوڑتا تھا اور یہ لوگ ہمیسا ٹال مٹول کرتے تھے وہیں ساتھ سے کے بعد اب علاقے کی دوسری جر جر مارتوں کی پہچان کی جا رہی ہے آج سے کے بعد وانسی کی سانسر پردھان منتری نیند موڈی نے وانسی کمیشنر کوشل راج شرما سے فون پر گھٹنا کی جانکاری دی اور گھالوں کے سمجھت اور نشلک علاج کا نردیش دیا ایرپورٹ سینیزیا